اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا مزباد محمد پرویز اکپال فوڈ منچیز میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے کڑی پکوڑا اس میں کون سی چیزیں استعمال ہوں گی اور کیسے بنیں گی آئیے دیکھتے ہیں کڑی پکوڑا کے لیے ایک کلو دہی بینے لیا ہے اس کو اچھے سے پینڈ لیا اب ہم اس میں ڈال لیں گے بیسن تقریباً دو کپ اس کو بھی ہم اچھے سے پینڈ لیں گے اس کو اچھے سے پینڈ لیں گے اب ہم تیار کرتے ہیں مسالہ چار ٹیبر سپون کے قریب ہم لیں گے آئل اس میں ہم دو میڈیم سائز کے پیاز ڈالیں گے اس میں ہم دو میڈیم سائز کے پیاز ڈالیں گے پیاز ہمارا لائٹ ڈال ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ڈے ٹیبر سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمس یا اپنے پیاز کے مطابق دو ٹیبر سپون ہم اس میں ڈالیں گے سرپ میڈ ایک ٹیبر سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلڈی ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ٹیبر سپون ہم اس میں ڈالیں گے اگر آپ کو پھارے پیچھیں کچھ پانی ڈال کے اس کو بھونکے ہم نے کو دائیں دونے ہم نے پھر پھارے پھر تک دیں اس جو ہم نے تینیر کیا تھا پھر 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 بھنے جب پھر مڈزم پانی میں 3 جگہ پانی پانی میں 3 جگہ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے اُبلنے کے لئے اب ہم اس پکوڑے کے لئے سمان تیار کرتے ہیں ہماری کڑی کو بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کو مزید 20 سے 25 منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم پکوڑوں کے لئے مٹیریل تیار کریں گے ایک میں نے لیا ہے درمینے سائز کا علو جسے میں نے کدو کش کر لیا ہے پیاز ایک درمینے سائز کا اس کو بریق چوب کر لیا ہے میں نے تین ادہ سبز مرچ ان کو بھی پیس لیا ہے میں نے بریق کٹ لیا ہے میں نے ڈیڑھ کپ ہم اس میں ڈالیں گے بیسن تھوڑی سی ہم اس میں ڈالیں گے پالک بریق کٹی ہوئی ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو بیسن میں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مسالہ جات ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گا اس میں سورک مرچ ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گا اس میں نمک یا اس ٹو ٹیسٹ ہلڈی میں اس میں ڈالوں گا ہاف ٹی سپون خشک دھنیا اس میں ڈالوں گا ایک ٹی سپون زیرہ پورڈر میں اس میں ڈالوں گا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ میں ڈالوں گا اس میں ڈیر ٹی سپون اور ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے کارپ ٹی سپون سابت زیرہ ایک ٹی سپون پشک دھنیا سابت کرش چلی ہم لیں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نار دانا اور مسالہ مکس کرنے کے بعد بیسن میں ڈالیں گے پانی کڑا کا مٹیریل ہمارا ہو گیا تیار اب ہم رکھیں گے کڑائی میں اوئل کڑا کڑے نے کچھ بائی بنتی نہیں لکھیں ڈالوں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ میں ضرور دائیے گا سبسکرائب کرتے وقت چل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو مل سکے دو منٹ اس کو ایسے ہی پکنے بھییں گے اس کے بعد ہم چمچ لگائیں گے اس کو پکوڑوں کو ہم نکال لیتے ہیں پکوڑے ہمارے تیار ہو چکی ہیں کڑی ہماری ہو چکی ہے دن اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ باول میں ہم رکھیں گے پکوڑے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کڑی اب باپ اب ہم اس کو لگائیں گے تڑکا توڑا سمجھ ڈالیں گے زیرہ ساپس سرکھ مرچ تو دیجے گا اجازت اللہ حافظ igkeit کچھ کچھ